نمشکار دوستو تو کل کا ویڈیو آپ نے جرور دیکھا ہوگا اس میں بتایا گیا تھا کہ کیسے منتری منڈل پہلا جو بھارت کا تھا آجاد بھارت کا پہلا منتری منڈل بنایا گیا اس کے بعد میں سیام کو یعنی پورے دیش میں دعوتیں ہوئی تھی اور دعوتوں کے اندر ایک سب سے بڑی بات جو ابر کر کے سامنے آئی تھی جو پورے دیش میں یعنی جسن منایا جا رہا تھا کہ دیش آجاد ہوا ہے تو ماؤنڈ بیٹن کا ایک نیجی سچی ہو تھا اس نے اپنے یہ کتاب میں لکھا ہے کہ اس دن ایسا سچ میں محسوس ہوا تھا کہ واسطہوں میں بھارت کو آجادی ملی ہے اور بھارت کیسی آجادی چاہتا تھا یہ ان دعوتوں کو دیکھ کر کے جو راتری بھوج ہوئے تھے ساہی بھوج جن کو بولا گیا تھا گرونر کے سممان میں دیا گیا تھا منتری منڈل کے سممان میں بھوج دیئے گئے تھے اور یعنی جو انڈیا گیٹ پر اس شام کو تیرنگا لہر آیا گیا تھا تو اس میں کہا اس نے لکھا ہے کہ وہاں پر اس میں ٹائی اور بیلٹ بہت کم دکھائی دے رہے تھے اور جو بھارت کی اصلی چھوی تھی گانڈی ٹوپی اور دھوٹی پہنے ہوئے لوگوں کی سنکھیہ سب سے زیادہ تھی یہ ماؤنڈ بیٹن کے نیجی سچیو نے کہا تھا کہ واسطہوں میں ایسا یعنی آجادی کے بعد میں محسوس ہوا کہ یہ دیس کیا چاہتا تھا اور بنگال میں تو اس سے بھی ایک یعنی بہت ہی روچک یعنی ایک گھٹنا ہوئی تھی کہ جسن جسن میں ایسا کچھ ہوا تھا کہ بنگال کی گرونر جو یعنی سر فیڈرک بروچ جو تھے وہ ریٹائر ہو رہے تھے یعنی اپنا ان کا بھوریا بشتر بن چکا تھا تو کسی نے جوس جوس میں جب وہ اپنے کک سے باہر نکل رہے تھے تو ان کو گانڈی ٹوپی پہنا دی یعنی اتنا جوس ایسا تھا تو آج اسی وصے پر بات کریں گے اپنے پوری کہانی آپ کو بتائیں گے میں ہوں راج کمار سوامی اگر کسی نے کل کا ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو نیچے لنک میں دیکھ لیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں یعنی آجادی کے پچھتر سال کے ہر وہ قصے میرے چینل پہ آپ کو میں بتاؤں گا جو آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے تو پندرہ آگست کی سام کو ایسی جو دعوتیں چل رہی تھی بمبائی کے اندر کا جو جسن تھا بھارت کی جو عارتی کے راز دھانی اس سمیں ابھی تیر آج بھی بمبائی ہے تو اس سمیں بمبائی کے میر نے تاج ہوتل جو یعنی ممبائی کا سب سے یعنی شاندار ہوتل تھا اس کے اندر ایک پارٹی رکھی تھی اور اسی سے تھوڑا یعنی ایک دور جگہیں تھی شیلونگ تو شیلونگ کے اندر بھی ایک دلچسپ نجارہ دیکھنے کو ملا تھا جب چار دھرموں کے چار یواؤں نے پہلی بار راشتی دھوج پہرائیا تھا اور وہاں کے جو یعنی ساسکتے ان سے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ یہ دیس کی آجادی کا اصلی جو چہرہ ہے وہ ان چار یوکوں کے من میں آپ کو دکھائی دے گا کیونکہ ان چاروں دھرموں کے چار یواؤں نے اور یہ آجاد بھارت ہے یہ یواؤں کا بھارت ہے اور بھویسیہ کا جو بھارت ہے وہ ان چار یواؤں کو دیکھ کر کے پتا چلے گا تو ہاں سوچنے والی بات ہوگی کہ کیا ہم ان چار یواؤں کے پرتینی دیتوں کو صحیح ہم دیشاد دے پائیں ہیں اس تیرنگے کو انہوں نے پھیرایا تھا یہ آج ہمارے کو سوچنا پڑے گا اور بنارس میں بھی ایک بہت اچھا ہوا تھا کیعنی ایک مسلم نے سب سے پہلے بنارس میں راشتی دھوچ کو پھیرایا تھا یہ بھی ایک بہت ہی روچک نجارہ تھا ایک دھارمی نگری بھارت کی بنارس ہے لیکن آجادی کا جو جسن تھا وہ سب ہی دھرموں کے لوگ منا رہے تھے اور دلی کے اندر کم سے کم تین سو جگہوں سے پوری دلی میں جسن کا ماحول تھا بنگال میں جسن کا ماحول تھا سب جگہ جسن کا ماحول تھا مہاتما گاندھی اس میں بنگال میں تھے جگہ جگہ پرباد فیریاں نکالی جا رہی تھی اور انگریجی کے ایک اکبار نے اس میں لکھا تھا کہ ایسا نیورک کے اندر بھی ایسا نہیں ہوتا جب ٹائم سکوائر پر اتنی بیڑ کبھی نہیں دیکھی ہوگی جتنی بھارت کے آجادی کے جسن میں اور ان انگریجیوں کے پرتی جن پر انگریجیوں کے پرتی ایک دن پہلے تک نفرت تھی جن انگریجیوں کے اس کارے یعنی کوٹ کو دیکھ کر کے اور ٹائی کو دیکھ کر کے جن بھارتیوں کو نفرت ہوتی تھی آج یعنی پندرہ آگست کو وہ نفرت بھی ان کے مند میں نہیں دکھائی دے رہی تھی صرف چاروں طرف آجادی کا جسن دکھائی دے رہا تھا اور ایک بھارت کے اندر یہ آجادی کا جسن تھا لیکن اس سے تھوڑی دور پہ آپ کو جب یعنی ایک دیش اور بھی آجاد ہوا تھا ایک دن پہلے ہمارا ہی پڑوسی یعنی دیکھ دن پہلے وہ اور ہم ایک تھے لیکن جب پندرہ آگست آئی تو دو راشتر بن چکے تھے ایک ہی ماں کے دو بیٹے تھے اور دیکھ بیٹے نے الگ ہونا سویکار کر لیا کہ میں بنتوارہ چاہتا ہوں اور اس کا نام تھا پاکستان پاکستان میں اس دن کیا ہوا تھا اس کی تھوڑی سی جھلکمہ آپ کو دکھا دیتا ہوں پاکستان میں اس میں بنتوارے کا جو پورا تھا یہی آجادی کے بعد میں دونوں دیسوں میں ایک جو سب سے گنونی حرکت ہو رہی تھی جو بدنام کرنے والی بات تھی وہ یعیتی کی سیروں کے اندر آجادی کا جسن منایا جا رہا تھا لیکن بنگال اور پنجاب ایسی جگہیں تھی جہاں پر ماتم بھی منایا جا رہا تھا اور ماتم تھا ان لاکھوں لوگوں کا وہ نے ایک کروڑ لوگوں کا جنہوں نے ادھر سے ادھر ہونے کے بارے میں فینسلہ لیا تھا لیکن اگر آرام سے ہو جاتے تو کوئی دکت نہیں تھی لیکن جب وہ بنتوارہ ہوا تو اس سب میں کچھ ایسا یعنی منجر ہوا تھا کہ دیکھنے لائک نہیں تھا دس لاکھ لوگوں نے اس منجر میں اپنی جان گما دی تھی یعنی دنیا کے کہیں بھی کوئی سی بھی مولک کا ایسا بنتوارہ نہیں ہوا ہوگا جیسا ہمارے بھارت کا ہوا تھا دس لاکھ لوگوں نے اپنی جان گما دی تھی اور اس بنتوارے میں اس سیام کو یعنی لاہور کے اندر جو نیا گرونر تھا وہ اس نے کیا کیا تھا وہ راتری بھوج دے رہا تھا یعنی دعوت چل رہی تھی لاہور میں لیکن اچانک وہاں کی بجلی چلی جاتی ہے جس ہوتل میں وہ دعوت دی جا رہی تھی وہاں کی بجلی چلی جاتی ہے پنکے بند ہو جاتے ہیں لیکن ایک آدھا کلومیٹر دور صرف روسنی بھی دکھائی دیتی ہے لیکن وہ روسنی بجلی کی نہیں تھی وہ وہاں پر رہنے والے ہندووں کے ساتھ میں جو یعنی ان کے گھروں کو جلایا جا رہا تھا ان کی روسنی تھی ایسا ہی کچھ ہمارے ادھر پنجاب میں ہو رہا تھا جب مسلمانوں کے ساتھ میں ایسا برطاو کیا جا رہا تھا جب ان کے گھروں کو جلایا جا رہا تھا ان کے ساتھ میں مار پٹ کی جا رہی تھی ایک طرفہ کہیں پر بھی کچھ ایسا نہیں تھا کہ ماحول ایک طرفہ تھا دونوں طرف تھے لیکن ایک بات میں بولنا چاہوں گا اس ساتھ میں اس ساتھ میں مہاتمہ گاندھی نوالکی میں بنگال میں بیٹھے تھے اور وہ چاہتے تھے اور ان کے ایک آمرن انسن نے نوالکی میں بنگال میں دنگوں کو بند کرا دیا تھا تب ایک انگریج افسر نے ایک انگریجی اکبار میں یہ لکھا تھا کہ ایک ہارڈ ماس کے سریر نے وہ کام کر دکھایا جو یعنی ہماری بریٹیس سینہ نہیں کر سپائی تھی توکہ بریٹیس سینہ جو ہے وہ دنگے روکنے میں ناکام رہی تھی تب اس انگریج افسر نے لکھا کہ ایک ہارڈ ماس کے سریر نے جو ہے اس نے پورا ایک دم سے ایسا بلوک کر دیا تھا اور وہ بلوک کیا کیا تھا کہ نوالکی میں جو بھینکر دنگے تھے وہ بند ہو چکے تھے تو مہادمہ گاندی نے وہاں سے ایک سندیس بھی دیا تھا پاکستان کو کہ آپ جو ہیں میں کوشش کر رہا ہوں بھارت کے اندر تو آپ بھی کوشش کیجئے اور ایسا نہیں ہو کہ یہ جو آجادی ہے وہ اتنے بھیانک روپ میں آئے کہ جسے دونوں دیسوں کی جو عام جنتہ ہے وہ سویکار نہیں کر پائے لیکن مہادمہ گاندی کی بات نہیں مانی جا رہی تھی پاکستان کے نیتاؤں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بھارت کے جو نیتاؤں تھے وہ چاہے کسی بھی پارٹی کے تھے وہ لیکن دنگوں کو نینترن میں کرنے کی پوری کوششیں کر رہے تھے لیکن پاکستان میں جنہ نے کوشش تو کی لیکن کوشش کیا کی کوشش کی انہوں نے وہ کراچی تک جرور گئے لیکن جو مکھے جہاں پر دنگے ہو رہے تھے کراچی ایک مسلم بہولے ایریہ تھا وہاں پر اتنے دنگے نہیں ہو رہے تھے لیکن جہاں یعنی لاہور جیسے سہر میں جہاں پر سب سے زیادہ مارکات ہوئی تھی وہاں پر جنہ نے جانا اوچیت نہیں سمجھا اور نہ ہی پاکستان کے نیتاؤں نے کوئی بیان دینا اوچیت سمجھا تھا اس سمجھ میں کہ آخر کوشش کرے تو کون کرے ایسی دعوتیں پاکستان میں ہو رہی تھی لیکن ایسی دعوتوں کا کیا یعنی وہاں پر مہتو کوئی اوچیتے نہیں تھا چاہے وہ پاکستان کا رہا ہو یا بھارت کا رہا ہو یعنی صحیح معنی میں اگر کہا جائے تو آپ کو میں بندوارے کا جو آگی بھی جو اگلا اپیسوڈ آئے گا اس میں آپ کو بندوارے کی میں ایسی وہ دکھاؤں گا دردناک داستائن آپ دیکھتے رہیں گے تو دوستو آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا کل ہم اس بندوارے کی طرف جائیں گے اس کی وہ بھیانک منجر بھی دیکھیں گے کہ کیا ہوا تھا اور یہ بندوارہ کیسے ہوا تھا دونے دیسوں کے بیچ میں تو دوستو سرنکھلا لمبی چلے گی ویڈیو کی تو میں چاہوں گا کہ آپ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے جائے ہند